بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں سنم اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سنم بیوٹی اور ہیلتھ تو فرینڈز آج کا ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر کہ ہینڈز اور فوٹ وائٹننگ کا فارمولا بتایا جائے تو آج ہم بات کریں گے ہینڈ اور فوٹ وائٹننگ کے اوپر تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کرنیٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے فرینڈز میرے پاس ہے سب سے پہلے یہ ہے ڈرمو ویٹ کریم آپ کو یہ چاہیے یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہت آسانی سے مل جائے گی اور اس کی جو پرائس ہے وہ ہے ستر سے پچھتر روپے ٹھیک ہے سیونٹی فائی روپیز اور یہ دیکھئے دوسرے نمبر میں میرے پاس ہے کلوبی ویٹ کریم آپ کو یہ چاہیے یہ بھی آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہت آسانی سے مل جائے گی اور اس کی پرائس بھی جو ہے وہ بھی ہے ستر سے پچھتر روپے اور اس کے بعد یہ دیکھئے میرے پاس ہے بیٹنو ویٹ کریم یہ بھی آپ کو چاہیے اور میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور اس کی بھی وہی پرائس ہے جو دوسروں کی ہے اور یہ والا ہمیں ایک فیرن لولی کا پیک چاہیے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ والی گورلن پرل بیوٹی کریم اچھا اگر آپ اسے یوز کریں گے تو بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو اسی بھی وائٹننگ کریم اس میں یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں اس طرح سے اس کے اندر جو ٹیوبز ہیں یہ دیکھیں آپ آپ نے ان کو یہ بیس گرام کی ہے آپ نے ان سب کو ایک بال میں نکال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پوری پوری آپ نے یہ تینوں کریمز فیرن لولی اور یہ جو میرے پاس ہے گورلن پرل کریم آپ نے ان سب کو نکال کے ایک بال کے اندر بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی جار میں بند کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے جیسے عام کریمیں ہوتی ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے لیے اپنے پیروں کو ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو الگ سے ٹوول رکھیں ہاتھ اور پیروں کو آپ نے اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کے ٹوول سے صاف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو کریم آپ نے تیار کر کے اپنے پاس رکھی ہے یہ جو فورمولا ہے آپ نے اس کریم کو اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ اچھے طریقے سے لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے تاکہ جو کریم ہے وہ سکین کے اندر جذب ہو جائے اور سبوٹ کیے آپ نے ٹھنڈے پانی سے پیروں کو واش کر لینا ہے اگلے دن پھر رات کو ایسی لگانے ہیں اور ایک ویک آپ جب اسے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو پاؤں ہیں کتنے صاف ستھرے چمکدار اور مولائم ہو جائیں گے کیونکہ جتنی بھی ڈسٹ ہوگی جتنی بھی میل ہوگی وہ ساری اتر چکی ہوگی آپ کے پاؤں صاف ہوں گے وائٹ ہوں گے چمکدار ہوں گے اوپن چپل پہنے گے آپ کو شرب نہیں آئے گی بلکل بھی آپ کو کہیں بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا لوگوں کی نظروں کا کہ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے پاؤں بہت خوبصورت ہوں گے ڈیڈ لیرز اتریں گی جو ایک مریل سی لکھ ہوتی ہے وہ ایک درہ سٹرانگ اور پرفیکٹ لکھ ہوگی آپ کے ہاتھ اور پاؤں گی اور اس کے ساتھ آپ سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ نے بلکل بھی کوشش نہیں کرنی کہ یہ والا فارمولا آپ اپنے فیس پہ اپلائے کریں آپ نے اپنے فیس پہ اس کریم کو ہرگز ہرگز نہیں لگانا یہ جسٹ فور ہینڈز اینڈ فوٹ وائٹننگ کے لیے ہے فیس وائٹننگ کے لیے نہیں ہے فیس پہ آپ نے اسے یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہاتھوں پہ لگائیں اسے پاؤں پہ لگائیں اور پھر دیکھئے کہ ایک ہفتے کے اندر کس طرح سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے اور ایک اور یہاں پہ آپ کو میں ٹپ دینا چاہوں گی کہ جب صبح اٹھئے آپ نے جب بھی اپنے پاؤں کو واش کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کریم کو تھوڑا سا اگر آپ رگڑ رگڑ کے اتاریں گے تو اس سے بہت زیادہ جو جمع ہوئی میل ہوگی جو آپ کے نکلز کے اوپر بلیک نشان بن جاتے ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں گے اور سکین آپ کی نیچے سے ساف نکلائے گی تو اس طرح سے آپ اسے اپلائے کریں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے ہر ایج میں یوز کر سکتا ہے تو بیسٹ فارمولا ہے یہ آپ اسے یوز کریں اور پھر میرے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کریے گا کہ آیا آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا تو تھینکیو سو مچ وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ آپس بائے بائے